بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم برزن آدھے بلوچ حاضر خدمت ہوں آج آپ نے اسکین اوپر دیکھا کہ نیازاللہ خان نیازی جو پی ٹی ای کے چیف الیکشن کمیشنر ہے ان کا پارہ ہائی ہو گیا اور اس کے بعد ججز اٹھ کے آدھے گھنڈے کا وقفہ کر کے چلے گئے اور اس مجبوری سماعت میں میں بھی تقریباً بیس منٹ حصہ بنا اس کے بعد میرا بھی صبر جواب دے گیا جب یہ دیکھتی ہوئے کہ ان بیس منٹوں میں دو منٹ بھی پی ٹی ای کی وقلا کے ٹیم بح بھلتے رہے اور اس سارے معاملے پر کوٹ روم میں کیا ہوا عدالت میں کیا ہوا اور نیازاللہ نیازی صاحب کیوں اتنا ہیٹ اپ ہوئے بات کریں گے اور پی ٹی ای کی لایٹیم یہاں پر میں سب موجود ہے سردار مسلور صاحب موجود ہے سلام علیکم سارے سر کیسے دیکھ رہے ہیں ساری مجموعی صورتیال کو نیازی صاحب کے مطلق سچی بات یہ ہے کہ اس کے مطلق تو میں تو یہ بال نیازی صاحب کی کوٹ میں پھینگوں گا وہ اس کو ڈیفائن کریں کہ آج کیا ہوا اور کس طریقے سے ہوا اور اس کا بیکراؤنڈ کیا تھا اب سچی بات یہ ہے کہ میں کوٹ میں ہم موجود تھے لیکن جس طریقے سے یہ سارا معاملہ ایک فوری طور پر ہوا ہمیں بھی کوئی سمجھ نہیں آئی ہے کہ کیا ہوا وہ کچھ بات کہہ کہ جس کا جو الیگیشن تھا اس کو چیف صاحب نے کہا جی کہ نہیں یہ آپ نے چونکہ لائیو ٹرانسمیشن ہے اور اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے بریسٹریالی زفر صاحب نے اس کو کافی کنٹرول کرنے کی کوشش کیا اور میرے خیال میں کنٹرول کرنے میں کمیابی ہوئے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے سماعت میں وقفہ کر دیا گیا سماعت اب دوبارہ سٹارٹ ہوگی تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا اس کیس پہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ امپیکٹ بیسیک طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنی پ وکیل کو مکمل طور پر آرگومنٹس کا وقت ملنا چاہیے اس کو آرگو کرنا چاہیے کیس وہ آرگو اپنا کیس ثابت کرے نہ کرے آپ نے ججمنٹ دینی ہے بزارہ ایس پر لاؤ کرنی ہے آپ کونسٹویشن کو دیکھ کے کرنی ہے انٹرا پارٹی الیشن ہے چونکہ پارٹی کی کونسٹویشن کو بھی دیکھنا ہے آپ نے لیکن یہ ہے کہ آپ ایک وکیل بولے ہی نہ اس کے اتنے کوشنگ ہو رہی ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہو گیا تھا بریسٹریالی زفر صاحب کے لیے کہ وہ بہت اپنے آرگومنٹس کو کنٹینو کر سکے ہیں بریسٹریالی زفر صاحب بڑے سیزن لائے آ رہے ہیں اور ان کی بڑی اپروچ ہے توورڈی لا کانسٹویشن اور ان کی بڑی خدمات ہیں باقیدہ کانوم سازی کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں تو ہم تو دیفرینلی ان کو فالو کرتے ہیں ان کا کوٹ میں بیٹھ کے جو پیچھے وکلا بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں بیسیک طور پر وہ نامز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک سینئر وکیل کیسے آرگو کرتا ہے کیسے جیسے اس کا بیہویر کیسا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں سیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں تو میرے خیال میں انہوں نے کوشش کی ہے کول ڈاؤن کرنے کی اور چیف صاحب نے بھی ویسے کوئی اتنا زیادہ اس کو نہیں کیا انہوں نے کچھ سی منٹوں میں کہا کہ جنٹل میں کوئی تھنڈا پلائیں اور تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں جی جی لیکن واپس آئیں گے وہ وقفے کے لیے آئیں گے اچھے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں جس سیکوینس سے بیریسٹرالی زفر صاحب نے سٹارٹ لیا نا صبح آپ کو آٹھ پائنٹ بتائیں کہ میں ان ان پائنٹ پر آپ کو بریف کروں گا قانون کے مطابق اگر ان کو سیمپلی چھوڑ دیا جائے نا کہ آپ آرگو کریں اس کیس کو تو میرے خیال میں شاید اس وقت تک کنکلوڈرن ہو چکا ہوتا لیکن وہ کویسٹننگ چونکہ بینچ کی طرح سے اتنی ہوتی ہے نا کبھی ایک کویسٹن آ جاتا ہے ابھی اس کو کلیریٹی ہوتی نہیں ہے اس کو سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے وکیل تو پھر دوسری طرح سے کویسٹن آ جاتا ہے جس کی ویسے وکیل کنفیوز ہو جاتا ہے اس کی پھر وہ کلیریٹی نہیں رہتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آپ فریلی دیکھیں نا ججز کی ججمنٹ بولتی ہیں آرڈرز بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو آرگو کرنے دیں اس کے پاس جو بھی کانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں جو ایک وکیل کی تیاری ہوتی ہے اس پر بھی سمجھتے ہیں جب آپ ایک چیز سب بول جاتا ہے بول جاتا ہے سارا آپ کا وہ ایک ترتیب ہوتی ہے نا فرز کر رہے میں اگر کہیں جا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کیا کر رہا ہے اگر اس ترتیب کو آپ سارا الٹا کر دیں گے تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اس پر لا آرگومنٹس کرنا ہوں اور بریسٹر علی زفر صاحب کی کولیٹی یہ ہے کہ وہ بڑا ویجلنٹ ہو کے اور بڑی تیاری کے ساتھ آپ ان کے اگر نوٹس دیکھیں گے نا چھوٹے چھوٹے لفظ لکھے ہوتے ہیں اور بڑے چھوٹے چھوٹے پیپروں میں انہوں نے لکھے لائے ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ ترتیب ہوتی ہے کہ وہ ایک پیپر بھی در ادھر نہیں کرنے دیتے ہیں میں نے تو ان سے بہت لرنگ کیا ہے وہ ماشاء اللہ بڑا اچھا آرگوم کرتے ہیں اور ان کو اگر پراپرلی آرگوم کرنے دیا جائے تو وہ میرے خیال میں ایک ڈیڑھ گینٹ ہے میں اس کو کنکروڈ کر لیتے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ پارٹی کے اس حد تک سکروڈ نہیں کہ آپ نے پچاس ہزار پیہ کیش دیا تھا یا آکھرانڈ میں جمع کر رہا تھا آکھرانڈ میں کیوں نے جمع کر رہا ہے سر جی انٹرا پارٹی آلیشن میں میرے خیال میں دیکھا ہے نا انٹرا پارٹی آلیشن پارٹی کا ایک اندرونی معاملہ ہے اس کو چیلنج کرنے والے لوگ کون ہیں گینسا ہے نا آپ نے اس ججمیٹ کے اندر رہ کے بات کرنی ہے تو اب اس ججمیٹ سے جب باہر نکلیں گے تو پھر تو میرے خیال میں وہ نہ اس صحیح طریقے سے فیصلہ ہو سکے گا اور نہ اس کو فیصلے کو کوئی بعد میں چونکہ ابھی سب جوٹس ہے معاملہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کی انٹرا پارٹی آلیشن ہے یہ پارٹی کا انٹرونی معاملہ ہے اور جو کانسٹیٹویشن میں لکھا ہوا ہے جو ہمارا اپنا کانسٹیٹویشن ہے جو ہمارے اپنے رولز ہیں پی ٹی آئی کے اس کے بطابقے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے تو باقی یہ ہے کہ اگر یہ کرنا ہے تو پاکستان کی جو ٹوٹلی میں رہا ہوں میں وان فیفٹی سے زیادہ ہے اس وقت پاکستان کی سیاسی جمعاتیں ہیں تو سب کو چیک کریں پھر وانس فارال تاکہ یہ سارا گند صاف ہو تو یہ جمہوریت اے این پی کا آج 21 دسمبر کو فیصلہ محفوظ ہے تو آج فیصلہ سنائے گیا ہے اور اس نے انتہاب کرائے ہی نہیں اس کو صرف دو لاکھ روپے جنمانہ کیا گیا ہے وہ ٹوزیرو ایٹ جو بار بار کہہ رہے تھے اپنے بیس ہزار جنمانہ کیا گیا ہے بیس ہزار جنمانہ کیا گیا ہے جو ٹوزیرو ایٹ میں لکھا ہوا ہے جو بار بار کہہ رہے تھے لیکن دیکھیں نا آپ اے اے این پی اور پاکستان طریقہ انصاف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اے این پی پاکستان کی باید جماعت ہے پاکستان طریقہ انصاف جس نے پورے پاکستان سے نیشنل اسمبلی سے اور آپ کی پروونشنل اسمبلی کے تمام حلقوں میں آپ نے کانڈیڈیٹ کھڑے کی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فیڈریشن کی جماعت ہے اس کی جڑے آزاد کشمیل میں ہیں اس کی جڑے گلگت بلتستان میں ہیں دیکھیں دوسری طرف اے اے این پی کی بات کریں گے تو وہ میرے خیال میں شاید پشاور کے کچھ شہری علاقوں میں میں بھی کہ شاید دو چار سیٹوں کے لیے جیسا کہ آپ کا دو آزاد اٹھارہ کی الیکشن میں بڑا کلیر تھا کہ ان کے پاس میرے خیال میں شاید دو چار پانچ سیٹیں تھیں سیٹیں نہیں تھیں ان کا اس جماعت کے ساتھ کمپریز نہیں کیا جا سکتا میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے تمام ادارے جتنے بھی ہیں ان کو یہ چیز ضرور سوچے چاہیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو سیمبل کے ساتھ محروم کر دینا اور بالکل اس ٹائم پہ جس وقت کل آپ کو پتا کاغذات نامزادی واپس دینے کا دیتا آج یہاں پر ہم یہاں پر کورٹ میں آئی ہی ہے یہ جماعت اس کو اگر باہر کر لیں گے تو اس الیکشن کی کریبیلیٹی کیا رہے گی اس کریبیلیٹی میں انویرمنٹ کو کیوں نہیں دیکھا کہ ایسی فضائے میں الیکشن کرائے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا تو وہاں سے یہ غلط ہوا کہ یہ جو آروز جتنے بھی تھے نا ان کو بلکل چینج ہونا چاہیے تھا یہ جو ڈیشنک کے انڈر ہونے چاہیے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشلہ جو آپ سینیریو دیکھیں گے دو ڈائی سال کا اس میں چونکہ یہ جتنے بھی ڈپٹی کمیشنر تھے نا انہوں نے باقی تاہی تنی ایم پیوز کے سیکسٹین ایم پیوز کے آرڈر جاری کی ہوئے تھے اور بہت سارے لوگوں کو ڈیٹینڈ کیا جیسے اسلامباد میں سکسٹی ون کے لگ بگ میرے خیال میں ایم پیوز جاری ہوئے ہیں جس کے حوالے سے وہ اس وقت کنٹیمڈ آف کورٹ بھی بھگت رہے اسلامباد آئی کورٹ کے پاس وہی آپ کا ڈسٹرک الیکشن کمیشنر اگر آئے ایسے ڈی آر او کے طور پر اگر کام کرے گا تو آپ مجھے بتائیں کہاں سے فیر اور فری الیکشن ہو سکتے گے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت بھی تھوڑی سی یہ اس کو تھوڑا سا دیکھیں نا اگر آپ کی نیت تو ہونا پہلے ایک فیر الیکشن کروانے کی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہیں سے بھی کسی کی نیت ہے کہ یہ فیر الیکشن ہو یہ بیسک طرح پر ایک سیلیکشن ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ بس ایک بندے کو سیلیکٹیڈ کر کے ایک بڑی سیاتھ سی جماعت کو سائیڈ پر کر کے اس کو لے آئیں لیکن یہ تجربے 1947 سے لے کر آئی تا کامیاب نہیں ہوئے اور آپ تو میرے خیال میں شاید اس میڈیا کے دور میں جہاں پر سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو وہاں پر یہ کامیاب ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں اس وقت عدالت کے باہر کی صورتحال کامرہ عدالت میں وقت ہو چکا ہے نیاز اللہ نیازی صاحب کے بعد آپ دیکھیں سوشل میڈیا ڈیجنل میڈیا کے بڑی تعداد باہر بیٹھوں میں انتظار کر رہی ہے کہ کس وقت فیصلہ آتا ہے اور وقلہ باہر نکلتے ہیں اور ان سے سوارات کیے جائیں یہ ایک مجموعی طور پر سیچویشن دکھا رہوں آپ کو کچھ لوگ ویلاکس کر رہے ہیں اور اس ساری چیزوں کو ریپورٹ کر رہے ہیں اور یہ جو آج مناظر آپ نے دیکھے یہ دیکھئے باہر کورٹ کے مناظر سعید بلوج صاحب بھی کامیر میں کھن موسیقی